ایک مطلعہ ہے اس کے بعد ایک دو گئے گئے میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے وہ میں وقت آنے پہ کر جاؤں گا سورا آپ نے جادہ سے میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے وہ میں وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا جاتا پڑھنے جاتا ہوں تو تس میں نہیں باندھے جاتے گھر پلٹتا ہوں تو بستا نہیں رکھا پڑھنے جاتا ہوں تو تس میں نہیں باندھے جاتے گھر پلٹتا ہوں تو بستا نہیں رکھا جاتا درو دیوار پہ جنگل کا گمہ ہوتا ہے درو دیوار پہ جنگل کا گمہ ہوتا ہے مجھ سے اب گھر میں پرندہ نہیں رکھا جاتا اور ایک اور مطلب ہے مجھ سے پڑھنے جاتا ہوں تو تس میں نہیں باندھے جاتے گھر پلٹتا ہوں تو بستا نہیں رکھا ایک اور مطلب ہے کہ مجھ سے مت پوچھوں کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے مجھ سے مت پوچھوں کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے دو شیڑوق بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو تمہیں ہر ایک سے شکوا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو کسی طرح اتمنان بڑھتا گیا ہمارا یقین پر جب گمان بڑھتا گیا ہمارا بس ایک تسلیت ہی قدرتی آفتوں کو لے کر خدا کی جانب رجحان بڑھتا گیا بس ایک تسلیت ہی قدرتی آفتوں کو لے کر خدا کی جانب رجحان بڑھتا گیا ہمارا اٹھائے جانے لگے سوالات ابتدا پر اور اس طرح خاندان بڑھتا گیا آخر پہ غزل ہے اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی کیا کرو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باپ میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئے سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باپ میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی اور آخر پہ وہی غلط آدمی لگ گئے قدم رکھتا ہے جب رستوں پہ یار آہستہ آہستہ تو چھٹ جاتا ہے سب گرد و گبار آہستہ قدم رکھتا ہے جب رستوں پہ یار آہستہ آہستہ تو چھٹ جاتا ہے سب گرد و گبار آہستہ آہستہ بھری آنکھوں سے ہو کے دل میں جانا سیل تھوڑی ہے چڑھے دریاؤں کو کرتے ہیں پار آہستہ آہستہ بھری آنکھوں سے ہو کے دل میں جانا سیل تھوڑی ہے چڑھے دریاؤں کو کرتے ہیں پار آہستہ آہستہ نظر آتا ہے تو یوں دیکھتا جاتا ہوں میں اس کو کہ چل پڑتا ہے جیسے کاروبار آہستہ آہستہ نظر آتا ہے تو یوں دیکھتا جاتا ہوں میں اس کو کہ چل پڑتا ہے جیسے کاروبار آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ پر سلیکے سے کہ جیسے آگے بڑھتی ہے کتار آہستہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ پر سلیکے سے کہ جیسے آگے بڑھتی ہے کتار آہستہ آہستہ ادھر کچھ عورتیں دروازوں پہ دوڑی ہوئی آئیں ادھر کچھ عورتیں دروازوں پہ دوڑی ہوئی آئیں ادھر گھوڑوں سے اترے شاہ سوارہ آہستہ ادھر کچھ عورتیں ادھر کچھ عورتیں ادھر کچھ عورتیں دروازوں پہ دوڑی ہوئی آئیں ادھر گھوڑوں سے اترے شاہ سوارہ آہستہ آہستہ تیرا پیکر خدا نے بھی تو فرصت میں بنایا تھا تیرا پیکر خدا نے بھی تو فرصت میں بنایا تھا بنائے گا تیرے زیور سوارہ آہستہ کسی دن کارخانہ غزل میں کام نکلے گا کسی دن کارخانہ غزل میں کام نکلے گا پلٹ آئیں گے سب بے روزگار آئیں